الحمد للہ رب العالمين حسمن اللہ و نعم الوکیل کی پانچ تسبیح پڑھ کے دعا کر انشاءاللہ جلدی فیصلہ ہو جائے گا شیطانی وصوی سے بہت آتے ہیں کوئی بات نہیں اعوذ باللہ پڑھا کرو لا حول پڑھا کرو میں نے ایک عالم سے پوچھا کہ جب میں ذکر کرتا ہوں تو میرے دل حاضر نہیں ہوتا تمہیں حکومیں ذکر کرنے کا یہ تو نہیں کہا کہ دل کو حاضر کرو تم کرتے رہو اس ذکر کی برکت سے انشاءاللہ دل بھی ذاکر ہو جائے گا دل و دماغ مانا دل و دماغ اسی طرح متوجہ ہو یہ تھوڑا ہے کہ دل کے ساتھ ذکر مانا ہے کہ تم ذکر کرے اور فکر کرے اپنے گاڑی کا بیوی کا بچوں کا ہی ہو نہ کرو خیال ادھر ہو دس محرم کو دستر خان وسیع کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے دس محرم کو روزہ رکھنے کا حکم ہے ایک شوہر نے بیوی سے کہا کہ اگر تمہارے بھائی نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو تمہیں بھی طلاق ہو جائے گی اس طرح کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے نہیں ہوتی ہے اور لیکن کہا نہ کرو ایسی باتیں میں نے اپنے بیٹے کا نام مارے بھی اہارے پتہ نہیں کیا رکھا ہے مجھے دیتے پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے مجھے پڑھا ہی نہیں جائے لکھوں گا میرے شوہر کہتے ہیں کہ تم بدقسمت ہو تمہاری وجہ سے میرے کاربار میں برکت نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ مال عورت کی قسمت سے ملتا ہے یہ بالکل جھوٹ ہے جن نے کبھی شادی نہیں کی وہ کروڑ پتی ہیں تو ان کو مال کیسے مل گیا اچھا اس کو کہو کہ اگر میری وجہ سے برکت نہیں ہے تو ایک اور عورت لیا ہو جیس کی وجہ سے برکت ہو جائے گی انشاءاللہ پہلا بھی ختم ہو جائے گا ابھی ایک پہ خرچ ہوتا ہے بھر دو پہ ہوگا جاہلوں کی باتیں ہیں مال جو ہے جی وہ عورت کے نصیب سے ہوتا ہے بلکل بےوقفی کی بات ہے یعنی مرد کا نصیبی کو جو کماتا ہے اس بیچارے کا نصیبی کوئی نہیں میں نے علماء سے سنا ہے کہ قیامت کے دن انبیاء کرام پر بھی بڑا بھاڑی ہوگا غمگین ہوں گے لیکن ایک حدیث میں ہے کہ اللہ والوں کو غم نہیں ہوگا ان کو جہنم کا غم نہیں ہوگا لیکن اللہ کی عظمت و جلال کا خوف ہوگا جیسے حضرت آدم کہہ رہے ہوں گے نفسی 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 اب آدم علیہ السلام کو کیا در ہے اللہ تو ان کا گناہ معاف کر چکے ہیں اور وہ تو نبی ہیں لیکن عظمت الہی جلال کا روح بھی یہ ہے موسیقی موسیقی موسیقی